ساتم من لسانی افتہو قولی رب زدنی علمات سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا انکہ انتل علیم الحکیم اما بعد وعوذ باللہ السمیم حلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان کنتم تحبون اللہ واتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ظلوبکم واللہ غفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کا نمائی جس بات تے مور نہیں نبی دی جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ساڑھا مکہ مدینہ اور کوئی دجہ دنیت ساڑھا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں جی دے اتے حضوری دی مور ہووے جی دے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری نٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندہ روے ارشاندہ جاجتے نو یوسف پسروری ای ہو جائی رٹ ہو جا بان کے دور مدینے دے رستے آن دی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا سامین محترم مختصر اور جام اللہ پاک دی ہم دو سنات و بات درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات میں سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ افدسوا سے آجدہِ پروگرام جو کہ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث تسیل ناروال دی طرفوں جس دا انعقاد کیتا گیا ہے اور الحمدللہ میری جماعت دے قائدین اور میری جماعت دے جید خطابہ علاماء تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتے ہیں اللہ سب دا بیان کرنا تُسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاج قبول کر کے قیامت نو ذریعہِ نجات بنائے جس پیغمبر دی سیرت واسے جس نبی دی عظمت واسے جس پیغمبر دی شان اور مقام واسے اور جس نبی دی سیرت نو سنن واسے اسی سارے احباب کٹھے ہوئے ہیں جدے اندر بریلوی ساتھی احباب بھی موجود نے ساڑھے دیوبندی بھائی حضرات بھی موجود نے اہلِ حدیث سے آئے ہی آئے نے اور شیعہ احباب دے بارش بھی پتہ لگیا وہ بھی موجود ہے لیکن میں انتہائی مودبانہ گزارش کرنگا کہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ دے قرآن ویچوں محمد دی سچی اور مٹھی زبان ویچوں تُسا احباب دے سامنے اپنا مافی زمیر بیان کرنا چاہنا اور میں قرآن دی جس آیت مقدسان اوپڑے ہے اس لے اندر اللہ پاک نے اپنے قربدہ ذریعہ اور سبب بیان فرمایا ہے قربدے بڑے بڑے ذرائع اور اسباب دنیا جو موجود نے میں کوئی نا نہیں لینا چاہنا لیکن سب تو جنون جدی ریجسٹریشن قرآن کر دے ہیں اور رحمان کر دے ہیں اوہ قربدہ ذریعہ دنیا دے اندر ایک ہوئی ہے اوہ قربدہ ذریعہ کیے فتہ بے اونی یحبیب کم اللہ تشی میرے نبی دی اتباع کر لو تے میں رب تھوانو اپنا محبوب بنا لواں گا اور اللہ دا محبوب بندہ بڑھنواز سے بریلویاں نو بھی نبی دی اتباع کرنی پہے گی دیوبندیاں نو بھی نبی دے پچھے لگنا پہے گا اہلِ حدیث نو بھی لگنا پہے گا سارے ساتھیاں دوستانو اس پیغمبر دے پچھے کیوں لگنا ہے کہ جدا کلمہ پڑی دے اوہ دی بات منی دیئے اوچی بولو جدا کلمہ پڑی دے اوہ دی جدا کلمہ پڑی دے اوہ دی ذات منی دیئے جدا کلمہ پڑی دے اوہ دی بات منی دیئے کیوں اوہ دی ذات نہ لو اچھی کائناچ کسے دی ذات نہیں تے محمد دی بات نہ لو کائناچ کسے دی اچھی بات نہیں اور دنیا دا ایک وحد پیرے جیدہ پیر کو نہیں جیدہ پیر اوچی بولو جیدہ پیر اگلے دن پیر پگانا اصاف ہو تو ہے نے او نا دا پیر جنگ دو گیا ہی جنادہ پڑانواز سے دنیا دے ہر پیر دا پیر موجود ہے لیکن جیدہ اصاف سارے آنے کلمہ پڑے آنے او دا پیر کوئی نہیں او پوری کائنات دے پیران دا آپ پیر ہے اس گالنو دے سارے ہی ماندے ہو نا اور بولو دے سہی کہ پیر بھی ایسا جتھو ننگ دا گیا رنگ لاندہ گیا قدم قدم پہ بھرکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی وہی سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اور پیر بھی ایسا کہ جیدہ سورت داوی سوڑے ہیں کہ اچھی بولو سیرت داوی ہو پیچھلے ملے چو آواز نہیں آئی سیرت داوی سوڑے ہیں کہیاں نے نبی دی سیرت ویخ کے کلمہ پڑے ہیں کہیاں نے پیغمبر دی سورت ویخ کے کلمہ پڑے ہیں جہاں دے اندر حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دا بہت بڑا آدھی میں نبی علیہ السلام مقام قباط تشریف لیا ہے نا کہ آقا دا پہلا آواز سنے ہیں کہ اکو نظر نبی پاک نو ویخی ہے کہ زبان جو بے ساکتا بول اٹھیا ایڈا سونا چیرہ کائناچ کے چوٹے بندے دا ہوئی نہیں سکتا اور سورت ویخ کے عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑے آئے یہودیاں دا بہت بڑا آلی میں کہیاں نے نبی علیہ السلام دی سورت ویخی حضرت امہ جی آئے شاہ شدیقہ تاہرہ متاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ شیرت مصطفیٰ دے اندر مولانا دریس کاندلوی نے اس بات نو نکل کیتا ہے امہ جی نے اپنیاں اکھانا موجزہ دے کیا ہے امہ جی فرما بیانے ایک دن میری سوئی گواد گئی میں نیرے دے اندر زمین تے ہاتھ مار کے اپنی سوئی لاب رہی ہیں نبی علیہ السلام آئے فرما میرے عیش کی گواد گیا ہے اللہ رسول سوئی گواد گئی آقا تعجب دی وجہ تو مسکرائے نبی دے دندان دی چمک دی وجہ تو امہ احشا دی گواد چی سوئی لاب گئی تو یہ وعدہ سونا لیا ہوتے سوئے تو بولو انہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آن دے نے وضو کر کے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا تے اچانک نظر امہ احشا دے ہجرے دے پئی نبی علیہ السلام نے امہ احشا دے ہجرے دی باری دے پردے نو پڑا کر کے آخری ایام دے اندر شدیق دی امامت وے کے صحابہ دا جمع گفیر وے کے آقا مسکرائے نبی علیہ السلام دا مسکرانا ایوے لگیا انہ ساندے نے جویں قرآن دا ورکا ہندہ ہے سبحان اللہ تو یہ لیائیت ہے سہی کہ ہے سورت دا سونا جدے پچھے لگنا ہے جدی گل مننی ہے ایوے رب نے نہیں گیا کہ لا امرو کا سونے امنو تیری جوانی دی قسم تیرے بچپن دی قسم تیرے بڑاپے دی قسم رب نے پوری زندگی دی قسم ہمیں نہیں چکی میرے نبی دی زندگی بے آیا بے آقا دی سیرت اور آپ دی شریعت لار ہے بے کچھ ہی بولو سورت بھی سونی سیرت بھی سورت سیرت دا پتا کدھو لگ دا ہے کردار دا پتا لگ دا ہے کسے دے لیم دین دو ہاں کہیں نو پیسے دے لوں پر ایس دور چھنا کدھے دے بے آجے مرے مرگے مسیبہ نو پھڑے رہو اللہ اکبر کسے در لین دے لیں اوے کھو نا جگہ میں پیر راب دے حبیب علیہ السلام مدینے دے اندر تشریف فرمانے اوٹھانے بے پاری اوٹھوے چنوالے آج اندے میں جگہ میں پیر نو پتا لگ دا ہے میرے تیرے پیر و مرشد علیہ السلام بار ہوں دے میں اوٹھانے اندر نظر ماری ہے اے نا دے اندر ایک سرخ رنگ دا اوٹھے میرے نبی نو بڑا پسندے بدو ملی دے باسی ہو گال ذرا توجہو نہ سنے آجے اردہ گرتو اون والے ہو قرآن دے ہو پروانے ہو گال بری تیان نہ سنن والی ہے آقا علیہ السلام نو اے سرخ رنگ دا اوٹھ بڑا پسندے آجوی عرب دے اندر اے سب تو مہنگا اوٹھ ویک دے سب تو پہلے ویک دے میرے پیغمبر نے اے دینکیل نو پھار لے آئے آقا ورماندے نے دس کنے پیسے لینے نہیں اوڑا مالی کہیں دے اللہ اکبر کبیرہ میں پیسے نہیں لینے میں تے اینے سا کھجوراں لینیاں نے میرے تیرے پیر و مرشد نے اے نہیں فرمایا کہ کھجوراں کٹ کر لے بہوتیاں پہ مانگنا ہے میرے آقا نکیل پھار دینے پھر توڑ پہیں دینے اے اوڑا مالی کہیں دے جدو سامنے کھڑے نے اوڑا میں چیرہ ویکھی جانا ہاں جدو توڑ پہنے پھر میں کانڈ ویکھی جانا ہاں آقا علیہ السلام جورت نہیں پہی حسن ویک کے کہ میں پیسے آن دا مطالبہ کراں کھجوراں دا مطالبہ کراں یہ پہلو پیسے تے دے دے ہو اے آن دا چیرے دا جلال ناسی جمال ناسی میں اوڑ دے پیسے لینے میں پھول گیاں ایک میرا ساتھی یوں دا آن دا اوڑ در کیوئے نیبیا پیسے لینے نی آن دا نہیں نا پتا پوچھی آئی آن دا ہو بھی کوئی نا تے آن دا ایڈا کینٹی اوٹھے میں دے چڑے آئی اے گو آن دا پیسے لیندہ کی اوڑ دے چیرے دا جمال ناسی پیسے انجی پھول گیاں یہ نوکی پتا سی کہ میں دا جمال وے کے پیسے پھول گیاں کہیا دا جمال وے کے اپنا ابھی پول جن ہے تو لینے کے نہیں بولو دے شہی حضرت تر سانے آوے تو نہیں سی نا کیا وَاَحْسَانَ مِنْكَا لَمْ تَرَا قَتْتُوْ اَيْنِي وَاَجْمَلَ مِنْكَا لَمْ تَلِي دِنْ مِسَا خُلِقْتَ مُبَرَّا اَمْ مِنْكُلْ اَيْبِلُ کَا اَنَّا کَا قَدْ خُلِقْتَا کَا مَا تَشَاءُ حسان آندے میں میری آکھ نے اے ویدہ سونا نہیں وے کیا وَاَنَا کیا آئینی مَا کَئِنَا وَاَحْسَنَ مِنْكَا لَمْ تَرَا قَتْتُوْ اَيْنُن کَا اے نادی کسے آکھ نے وی اے نہ سونا نہیں وے کیا فے کسے مادی کوکھ نے اتنا حسین نہیں جنیا اور میرے آقا ہر عیب تو ہر کجی تو ہر برائی تو ہر گناہ تو مبرہ منزدہ پیدا کیتے گئے میں سونیا محبوبہ ایوے ملوم انداشی کہ تشی رب دے سامنے کھڑے سو تے اللہ نو کہیں دے جاندے سو رب دوانو بناندہ جاندہ سی اس عربی دے شیر دا ترجمہ کر دے جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا تے پتر جھگوے چھے انج کیسے مائی دا نہیں شیر پیتا حلیما دا علم ہویا تے رتبہ جھگوے چھے انج کیسے دائی دا نہیں پین شیمہ اپنے ویرے نو لوریاں دین دی تے نالے آن دی گئے انہا چاہ میں نو سکے پائی دا نہیں تے گال سوڑ لو جدوں کو ایرے گہرے پیچھے ایوے لگ ترنا میرے دوستہ ایک آمدن آئی دا نہیں جدوں کول قرآن حدیث ہووے پھر ہی رانجالو کانو سنائی دا نہیں جنوں کپڑے سین دانا وطر ہووے او دے کولو ایوے کبرہ سوائی دا نہیں جنوں دیکھ پکان دانا چاج ہووے انہاں سمجھو پتر نائی دا نہیں جنوں گوشت بنان دین چاج ہووے انہاں سمجھو پتر کسائی دا نہیں جدوں قرآن حدیث دانا علم ہووے مولوی جی فتوہ اہمیں وابیاں تے لائی دا نہیں نارا تکمیر نارا تکمیر نارا تکمیر یعنی یوسف بسروری صاحب یوسف بسروری صاحب نیوہ چیوے جیوہ چیوے جیوہ چیوے آی آسائد اونو اپنا پیر تے رہ بر منی ہے جدہنا لو اچھا کائے ناچر اوچی بولو جیدے نالو سونا کائنا چے اے دو میں جنے لڑن دے ہیں وہ آندہ ہے تو پیسے نہیں لے وہ آندہ ہے میں نا پتا نہیں ہوں پوچھیا ایٹا کیم بیوٹ اے دو میں جنے لڑن دے ہیں تجیدہ لڑن دے ہیں نا انہیں نبی پاک دا چیرہ ویکھیا آنی جے ویہ لئے ہیں دا تے لڑن دا ہوئی نا لڑن دا ہوئی نا آقا علیہ السلام دے چلے گئے اے دو میں دی لڑائی سن کے اے کورت آئی ہے آن دیئے پترو لڑ دے کنو اما انہیں ایک دا کیمتی اٹھے ہوئی دے چھڑے ہیں ماں کہیں دیئے پترو جان دی میں ہوئی کوئی نہیں اوہ کتھو آئے ہیں نا پتے دا مینوں ہوئی نی پتا پر اوہ پیسے نہیں دے گا تے پیسے میں دے دے آنگی می اما دو جان نیئے کہنگی جان دی میں ہوئی نہیں نا پتے دا مینوں ہوئی نی پتا تے اما زمان تو دی دہی دیئے جدے نا تو بندہ واقع ہوئے ماں تو سامنیاں دین دہیئے کار بار دا تے نو نہیں پتا جان دی تو نہیں تے ماغوں کی آن دیئے لکھا من سونا ہوئی لے کے لے جو آن دی کیے تھوڑے پیر دی گل آن دیئے ہوئے میرے پترو گلہ تھوڑے نا کردہ چیرہ میں پیوے نیسا اٹھا سونا چیرہ کائے ناچ کسے چوٹے بندے دا ہوئی نی ساکتا اے تیر جدے پچھے چلنے جدہ کہنا مننے شام پہی سے آباد ہو آئے آپ نے خجورا واوا ساریاں دے کے پیجیاں تے جا کے فرمایا تیلو اونا نا رجا کے کھوایا جے وہ کہیاں دینا دے پکھے نے تے ود گئیاں تے اوڑ دیاں ہوتھے ہی تول کے دے آیا جے یہ نہیں کیا پیلو اوڑ دیاں تول کے دیا ود گئیاں تے کھواش رہے ہیں نہیں پیلو رجا کے کھوایا جے جا کے کھوایاں تے پھر اوڑ دیاں تول کے دیتیاں تے دوسرے والے ویخ کیاں دے میں جدی سونی صورت ویخی سی انی سونی سیرت بھی ویخ نہیں صورت بھی نہیں سون کہ سیدانہ حسنو جمال ویخی آ جی ہو جی آ آمینہ دلال ویخی آ ہو کوئی بکھا ہوتے سہی کوئی لیا ہوتے سہی اس واسے ہی آنیا دوستو آو اس پیر دا لر چھڑ کے دجھے پاسے نہ جاؤ دوسرے دی بیعت تاں کری دی یہ پہلا پیر چھوٹا ہوئے دجھے انہوں تاں منید ہے تے رب نے تے انہوں ایڈا وڈا دے سڑی ہے وارفانہ اللہ کا ذکرہ جدے نہ لو بڑا چودہ طبقہ دے اندر ہے ہی کوئی نہیں تیر کیا ہوئے نوچانے خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مان کر اُٹتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اللہ سانوس نگا دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبید چیرے پر پلٹ کے کسی اور دی طلاح سے نکلے سانوس نگا دی ضرورت ہی ہے پوچھو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی وفات بباط اینا روئے کہ اکھان دی بنائی تو گئی شہابا نے کہا بھئی اللہ دی رضا عبداللہ اکھیاں کھانی بنائی چلی گئی کہ عبداللہ نے کی کیا کہنے لگے منو اس بنائی دی ضرورت ہی نہیں جس بنائی دی محمد دا چیرہ نظر رہی کہ یارو اس طرح دی محبت کرو اس طرح دا پیار کرو نبی علیہ السلام دا دامن کھڑ کے گیرہ دے دامن نو پھڑ کے نبی دی شان اور نبی دی مقام نو رسلا نہ کرو کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے پورے کلمے تے نکتہ نہیں پایا لا نکتے دو کھالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکتے دو کھالی کیوں نہیں پایا اور رابنو اپنی شراکچ مصطفادی شراکچ نکتہ گوارا نہیں وہ ٹائم اندہ شریق کی میں گوارا کرے کلمہ ہی پار لو کلمیٹی عمل کر لو رابنے دفتہ لوگو سن لو میری خدای جو کوئی شریق نہیں ہو دی مصطفای جو کوئی شریق نہیں میں بھی ذات اور صفات دے لحاظ نہ لا شریق میرا مصطفا بھی ذات اور صفات دے لحاظ نہ لا شریق او دا بھی کوئی سامی نہیں تے اللہ دا بھی کوئی او چی بولو کی سیدہ نہ حسنو جمال وے کیا جی ہو جی آ آمینہ دلال وے کیا آگے سنا جائیں جبریل کو کچھ لوگ کی کہیں گے عزلا تو لگ کے دے پھر یا جہان میں جبریل کہہ رہا ہے عزلا تو لگ کے دے پھر یا جہان میں ترتیتے وے کے بڑے سوڑے انسان میں کی سیدہ نہ ای ہو جی آبال وے کیا کوئی لیا ہو دو صحیح کیوں ملی صاحب شرق مغرب شمال جنوب چگیا پر اے وے دا کائنات جوے کیا تو اجے میرا محبوب نہیں دٹھا جنوبے کیا چان شرماوے جی ہو جاوے سیر کرلوں سارا فلک سجایا جاوے جی ہو کھولے وال زلفان بے تیرا ہی رہا کھول جاوے جی ہو رکھے قدم زمین تے تے ترتی خوش ہو جاوے بابا سونا حسن مہیدہ جدی چالنا چلی جاوے محمد مستقی محمد مستقی محمد مستقی جنوبا صحابہ جنوبا محمد مستقی محمد مستقی میرے دوستا اہمیں نہیں کہی دا میں لب کے لئے آماں کی تھو سونا تیرے نال دا یہ نہیں آکھی دا جرا کول ہوئے انہوں لبن نہیں جائی دا کہ نالے کائنات چو لبنہ کی تھو ہی راب نے کائنات چیوے دا بنایا ہی کوئی نہیں لبنہ کی تھو کائنات چیوے دا آیا نہیں کسے ماں نے جایا نہیں کسے آنکھ نے تکایا نہیں نہ کیامت تکا سکتا ہے سن لو اسی کی آنیا اسی آنیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لئے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سوڑے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانو کر کے راتو راتے آ گیا اوہے لوڑ نہیں سورین دی تھی اُرا پرہ جان دی جگو تے تو ہم پہ گئی نبی سلطان دی اتنا اوہ اللہ سورت دے لہا دنا سیرت دے لہا دنا جدے متعلق رب سلجلال نے فرمایا سی سونیا ربوبیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی رب العالمین میں ہوں مانگا رحمت اللی العالمین تو ہوئیں گا عبادت میری ہوئے گی کل نبیان کے امامت تیری ہوئے گی جہان میرا ہوئے گا نظام تیرا ہوئے گا مخلوق میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی انسان میرے ہونگے غلام تیرے ہونگے سونیا محبوبہ قرآن میرا ہوئے گا بیان تیرا ہوئے گا حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی سار تیرا ہوئے گا دار میرا ہوئے گا سونیا محبوبہ اللہ کلی شہید قدیر میں ہوں مانگا سراج منیر تو ہوئے گا غفور رحیم میں ہوں مانگا رعوف رحیم تو ہوئے گا سونیا محبوبہ سبحان ربی اللہ عظیم میں ہوں مانگا سونیا محبوبہ صحابی میرے ہونگے ولی تیرے ہونگے ابو بکر میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عمر میرا ہوئے گا وزیر تیرا ہوئے گا عثمان میرا ہوئے گا مشیر تیرا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عیشہ میری ہوئے گی بیوی تیری ہوئے گی بلال میرا ہوئے گا محزن تیرا ہوئے گا سونیا محبوبہ فیصلہ تیرا ہوئے گا مرسی مربے سلچلال دی ہوئے گی سونیا جنت میری ہوئے گی جنت دے اندر سرداری تیری ہوئے گی مرسی مربے سلچلال دی ہوئے گی نحسران احنماء نحسران احنماء نسلے کے حق کہ جائے گی نعرہ احنماء مولانا یونی پسروری دار میں ایک مشترکہ طور پہ گل کر دیا مشترکہ طور پہ مشترکہ بریلوی پاہیوی آئے نے دیوبندی آئے نے شیعہ آئے نے اہل حدیث سے آئے نے لیکن مشترکہ طور پہ ساڑھے تے الزام آئیت کیتا جاندہ ہے اہل حدیث نبیدی عظمت اور شان بیان نہیں کر دے بدو ملی دے چوک تے اندر کانفرنس رکھیے سارے ملکے سارے ملکے بریلوی مسلکتہ مولوی آئے جو بندی مسلکتہ آئے شیعہ دا زاکر آئے اہل حدیث دی طرف ہو یوسف پسروری آئے گا آونا دعوت دینا لڑائی نہیں چگڑا نہیں گالی گلوش نہیں تبرہ بازی نہیں اتفاق و اتحادی دعوت دے کے جا رہے ہیں چار مسالک دے چار مذاہب دے علامہ کٹھے کرو جلسہ شان مصطفیٰ دے ہوئے فیصلہ اللہ روحادر ناظر کر کے کرنا ہے پتا چل جائے گا نبی دی اثمت بھی آن کور کرنا ہے نانا اے سکبیر نانا اے سکبیر لہب لو محلونا ستبا ستبا لہب لو محلونا ستبا ستبا حاجت رما بشکل پشا ستبا ستبا بادشاہوں کا بادشاہ ستبا ستبا شنشاہوں کا شنشاہ ستبا ستبا لکار ہے 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 نانا اے حد کہنے حدیث شنشاہ شنشاہ کوئی لڑائی نہیں اگر اتھے بھی تفاق نہیں تشیر ساڑیاں مسیطان جمعے پڑھا ہو ہی سواریاں مسیطان جمعے پڑھا ہو زندہ آبا اگر اتھے بھی تفاق نہیں اگر اتھے بھی تفاق نہیں اگر اتھے بھی تھی کے نا اب بول لو دے صحیح میں آپ بدو عملی دے پریلویانو دعوت دینا ایک جمعہ اپنی مسیطیں منوبرا ہم دیو انشاءاللہ جمعہ اتھے بھی تفاق نہیں تی پارے سینے جمعہ نے جدا مقابلہ ہوئے گا قرآن دے تیا پارے جو نبی دی عظمت بیان کرانگا آو تو صحیح ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائے کسے کوئی راہ ہوئے منزل ہی نہیں مجھ پہ ظاہر ہے آپ کا باطن میرا مو نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں آو تو صحیح لیکن اللہ دے فضل ہو دی رحمت دے نال ساڑھے بریلوی بھی پاہی نے ساڑھے دیوبن بھی پاہی نے اسی سارے انو اپنے پاہی تصور کرنیا کسے نہ کوئی دشمنی نہیں کوئی کسے نہ ویر نہیں کوئی کسے نہ عداوت نہیں صرف ساڑھا مسلک ہے یہ کہ تُو جہنم دے رات و لتھ جائیں جنت دے راتے چر جائیں جہنم دے کولو بچ جائیں میں تنو جہنم کولو بچانا آیا جنت دے راتے پان آیا نبی دے حق چوہو دے کوسر دا پانی پلان آیا حضی دے قرآن دا سنت دی سوئی نہ سیونے آ سینچی نہ کٹ دے رہی ساڑھی دے دعوت دی بری سی دی جگان دے پیر عبد عبیب علیہ السلام سورت داوی سونے تہوچی بولو سیرت دے دی سیئل بخاری دیا دی سیرت کی نیا اللہ آقا علیہ السلام آخری ایام دے اندر دنیا تو رہلت فرما رہے نے آخری ایام دے اندر میرے تیرے پیر و مرشد نمبر پہ چڑھ کے بیٹھے نے آقا فرما دے نے اگر کسے نو میں محمد نے دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولو بدلہ للہو ہونے گالے مولوی بھی مقددیاں نہیں یہ کہہ سکتا صحیح گالے زرداری کہہ سکتا آئے مرفول کلم نہیں نہ کہہ سکتا جگان دے پیر عبدی عبیب علیہ السلام فرما دے نے اگر میں کسے نو کوئی دوکھ دیتا ہے اٹھ کے بولو اٹھ کے بدلال اللہ سیابادہ جمع گفیر عبدی نظر تک جنہ دے بیچ زندگی گزاری ہے اونہ نو ایک گالک کین ہی بڑی مشکل ہے بندہ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بندہ پیچھو اٹھیا کہنے لگا اللہ رسول منو تسا بدر دے میدان دے اندر صفانو صدیان کر دیا منو تسا چڑینا مارے آسی آقا علیہ السلام فرما دے نے اگر کری باجا حضرت عمر فاروق جلالی طبیعت مالک نے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک کہونے نبی پاسنویں نگل کہنے والا جی تسا میں انو چڑینا مارے آسی میں بدلہ لینا چاہنا ہاں فرمایا عمر روک جاؤ انو کچھ نہیں کہنا انو اگے آندے ہو قریب آنکے آندہ سونے ہاں جدو تسا میں انو مارے آسی میری کمر دے ہوتے کرتا بھی نہیں سی آقا علیہ السلام نے اپنی کمر پاک تو کرتا تاں کر دیتا چھوٹی یہ دے حس دے اندر ہے صحابہ نے اپنی آنکھا نو بند کر لیا اپنیاں کھانا کیویں ویکھنگے نبی دی کمر پاک تے سوٹی وجدی جنا نبی نو کدی کنڈا نہیں سی چھو بن دیتا میرے پیغمبر نو کدی کنڈے جنی تکلیف نہیں سی آن دیتی جناں اپنیاں جاننا مال قربان کر دیتے پیغمبر دے قدمان دے اوتا اللہ اکبر قبیرہ اے جدو قریب آیا ہے سوٹی توڑ دیندہ ہے اپنی لبانو نبی دی مہرے نبوت تے راکھ دیندہ ہے کہیں دے سونے آئے بہانا اس واسطے کیتا سی اے لب تیری مہرے نبوت رو چوملین قیامت رو انہا لبات جہنم دیا گھر آم ہو جائے اے جو پیر یہ دے پیچھے چلنا جنگی یہ نہیں صاف ہے فتہ بے اونی یوہبی بکم اللہ ویاغفر لکم زنوبہ کم فرمایا میرے نبی دی اتباع کرو نبی دی پیروی کرو نبی دے پیچھے لگو میں رابتوانو اپنا محبوب بنا لوانگا ہون اللہ محب بن جائے تیسی ہو دے محبوب بن جائیے محبت محبوب دا رشتہ بڑا گہ رہا ہوں دا ہے یہ نہیں آکھیا میں آشق بن جائیں گا تو ہی مشروع بن جاؤ گا یہ راب نے نہیں جی آکھیا یہ لفظ عشق جیرانا یہ نہیں استعمال کرنا چاہیئے کہ منو نبی نہ عشق آقا علیہ السلامنا عشق عشق دا لفظ نبی واسطے استعمال نہ کرو یہ اپنی پہن بیٹی ماں واسطے لفظ عشق استعمال نہیں نہ ہو سکدا تیس طرح نبی واسطے بھی استعمال نہیں ہو سکدا عشق بدل جاندہ ہے محبت بدل دی نہیں زلیخہ نو یوسف نا عشق سی سامنے عزیزے مصرمو وے کیا عشق پیرا پہ بدل گیا ہے حبشے دے کالے بلال نو محبت سی محبت تپ دے کونیاں سے بھی نہیں بدلی اس واسطے رب نے لفظ محبت استعمال کی تا ہے محبت تسی میرے محبوب محبوب بننا کر دویں فتابعونی یحببکم اللہ نبی دیتے با کریں گا پھر محبوب بنیں گا نبی دے پیچھے چلیں گا پھر محبوب بنیں گا نبی نے جتے بٹھایا بھیا جائیں گا جتے پیغمبر نے کھلا رہا کھلو جائیں گا جویں جتے نبی نے جھکایا جھک جائیں گا نبی پاک نے جویں نماز پڑھی ہے اوہے نماز پڑھیں گا پھر تو اللہ دا محبوب بننا بن جائیں گا میرے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے رفو لیدین کر کے تو بھی رفو لیدین کرے آ کر اللہ دا محبوب تے قرب مل جائے گا تو کہنے جی کہ میں رفو لیدین کی تھی میرے نبی نے میرے آت المفاتی مشکات دی شرعہ ملالی کاری ہنفی نے وہ دے اندر لکھیا ہے نبی نے تی ہزار نماز پڑھی شاہد الحق دیلوی نے اللہ اکبر فارسی دی تفسیر جلکھیا ہے نبی نے تی ہزار نماز پڑھی اٹھاؤ سیل بخاری کتاب السلات اٹھاؤ کتاب السلات صحیح مسلم مسلم کے چھے حدیثہ بخاری کے پانچہ حدیثہ نبی پاک جدو نماز نیت دے نماز نیتن لگے رفو لیدین کر دے تی ہزار نماز پڑھی تی ہزار نماز دے اندر رکھتا ہی آئیاں میں ہر رکت دے اندر رکو موجود ہے پھر میرے نبی نے میں بعد قرآن شیرتے رکھ کے مسجد وڑھ کے وضو کر کے ممبر پہ چڑھ کے میں بعد کہاں گا لوگو نبی نے تی ہزار نماز پڑھی ہے لیکن ایک رکت بھی نبی نے رفو لیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی ایک رکت بھی ایک رکت بھی رفو لیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی اور حضرت امام مخاری نے جو دے رفو لیدین چلکھیا ہے لم يسبت انعابن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفو لیدین ہے نبیدے سے آبادی تداسی ایک لکھ چتاری ہزار نبیدے کسے سے آبی کلووی ترکے رفو لیدین ثابت نہیں زالدی سمجھا رہی ہے اور نا کرندی حدیث نے ذخیرے سے صحیح حدیث صحیح سمت دنال پورے حدیث نے ذخیرے سے ایک حدیث بھی موجود نہیں کہ کرندیاں پانچ سو ترطانی حدیث رفو لیدین کرندیاں جناد وچو ایک بھی زہید نہیں اور میں اپنے کلم نہ ترونجہ کتب چو اپنے کلم نہ کٹھیاں کی دیاں سمان اللہ اور تُسا فیصلہ عدالت ثواڈی جے ثواڈی عدالت جو فیصل ہے آیا کہ نا کرندی ایک صحیح سندنا نبی پاک تک نہیں پہنچ دی کہ کرندیاں پانچ سو ترطانی حدیث اور میرے ویر عمل کرنواستے ایک حدیث ہی کافی ہندی ہے کیوں اسی رفو لیدین کرنیاں فتہ بے اونی یحببکم اللہ سبحان اللہ فتہ بے اونی یحببکم اللہ آنا نبی بیتی بات کریں گا تینو کی ملے گا فیدا کی ہوئے گا حضرت اقبہ بن عامر کہیں دے نے جگاند پیر عبدی عبیب علیہ السلام نے اللہ سے آپی کہہ رہے میں جڑا بندہ ایک دفعہ رفو لیدین کردے اللہ او دے نامہ اعمال جہ دس میں کیاں درج کردے نے فرضیان کیاں صرف فرضانیاں سنت نفل کٹ کے رفو لیدین کرندیاں چار سو تینے کیاں ملدیاں نے ایک یوں ملدیاں نے فتہ بے اونی اٹھا سنن بہکی للکبرا جلدان صفا پتر حوالہ گلت ہوئے میری او سزا جری چور دی سزا اور دجا حوالہ ملالی کاری حنفیدی کتاب امدہ تلکاری جلد نمبر پانچ صفا نمبر چار سو چوہتر حوالہ گلت ہوئے بدو ملی دے چوک چکلار کے گولی مار دے یوسف ضروری دا خوروی مار مقدمہ مار قیقت کو سنن بہکی دی حدیث کے لیے ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نو کسے پوچھیا اے تابی نے تابی پوچھیا تسی رفولی دین کیوں کر دے ہو رفولی دین کتھوں لئی ہے ابو اسماعیل کہیں دے میں میں رفولی دین اپنے استاد ابو نمان الفضل کو لئی ہے ابو نمان نو پوچھیا تسی رفولی دین کتھوں لئی ہے کہنے لگے میں اپنے استاد ہمات بن زیاد کو لئی ہے ہمات بن زیاد نو پوچھیا تسی رفولی دین کتھوں لئی ہے کہنے لگے میں اپنے استاد ایوب سکتیانی نو پوچھیا تسی رفولی دین کتھوں لئی ہے کہنے لگے میں اپنے استاد اطاب نبی ربا کو لئی ہے اطاب نبی ربا نو پوچھیا تسی رفولی دین کتھوں لئی ہے کہنے لگے میں ابو بکر دنوا سے عبداللہ بن زبیر کو لولئی ہے عبداللہ نے پوچھیا تو رفل یہ دہن کی تو لئی ہے کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لولئی ہے ابو بکر صدیق نے پوچھیا نانا جی تو سی رفل یہ دہن کی تو لئی ہے کہنے لگے میں اللہ دے رسول کو لولئی ہے اللہ دے رسول نے ابو بکر نے پوچھیا تو سی رفل یہ دہن کی تو لئی ہے اور صدیق میں جبریل کو لولئی ہے جبریل نے نبی پاک نے پوچھیا جبریل دورہ پھر یہ دین کی سو لئی ہے جبریل نے کیا میں رب جلیل کو لوں رہی ہے نالہ تکبیر نالہ تکبیر اس واسطے اللہ اکبر کبیرہ توجہ ادھر میرے وال اللہ اکبر کبیرہ فتہ بے اونی یحبب کچھ ہی بولو حتہ بے اونی یحبب کم اللہ آنا جدی سرط ارشتو ٹور کے ارشت تک جاندی ہے اگے لے چلنا ملالی کاری ہنفی لکھ دینے امدہ تلکاری دیندر وائل بن حجر یمن دا شہزاد ہے داس ہجریت نو ہجریت مسلمان ہویا ہے نو ہجریت مدینے آئے نبی پاک دے پچھے نماز پڑی نبی پاک دے پچھے اور ملالی کاری ہنفی نے لکھیا ہے وائل بن حجران دے سردیاں دا موسم سی جدو میں مدینے چایا تے نبی دے سیا بانے ہوتے چادران لیا سر میں چادران دے تھلیوں دی رفول یہ دین کر دیا نبی دے سیا بارو اپنی آنکھ کھانا دیکھیا ہے اور داس ہجریت آخری نماز نبی پاک دے پچھے پڑی تے آن دے آخری نماز بھی نبی نے پڑھائی ابو بکر ابو بکر نے سیا بارو میں پچھے کھڑا وائل بن حجران دے سامنے نظر نبی پاک دے پہ رہی ہے آخری نماز بھی نبی نے پڑھائی رفول یہ دین کر کے پڑھائی ہے بہان اللہ مارے تکمیر بہان اللہ تمہیں حد کہلے آگی بہان اللہ تمہیں کولنے ریوسف پسروری صاحب بہان اللہ حتی بے اونی یحبیب کم اللہ بہان اللہ کچھی کہا دے ہو بہان اللہ آ سن حسیات سینے پہ کیوں بانے آ میرا مسلک سون مسلک دی للکار سون ہنوائل ابن حجرن کالا سلیت ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ووزہ آیادہ لیمنا علا یادی لیسرہ سبحان اللہ علا صدرہی سبحان اللہ علا صدرہی حضرت وائل پہنہ حجران دے میں منو کوئی بندہ کہے میرے بارت میں جی یوسف پسروری نہ کھلو کے نماز پڑھی ہے عبدالوحید باتتاب نہ نماز پڑھی ہے نظیر عصد نہ کھلو کے نماز پڑھی ہے ماں فلاں چودری صاحب نہ کھلو کے نماز پڑھی ہے تو کیا کے گا انہیں دیاوے نماز پڑھی ایسرا سینے دے آت بنے نبی دا صحابی وائل بن حجر یمن دا شہزاد ہے آن دے نمت جگہ دے پیر نہ کھلو کے نماز پڑھی ہائے 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 یا اگر کہا کہ نبی دا صحابی چھوٹ بول دا ہے ماظر اللہ فیت نہیں نہ ہو سکنا صحابی ہوئے چھوٹ بولے صحابی کہہ رہے ہیں صلی تمہا نبی صحیح ابن فضیمہ جلد دوم رجالوہو سکا تو نرہویوی سکا ماشاء اللہ اور تحت شرعہ دیا حدیثہ ساریاں اور سار یہی جعید میں انہیں دوی چویکنی سہی نہیں سوڑ لو میں بات اور حق تے سچ بیان کر رہے ہیں نبی دے صحابی کہہ انہیں سجا تتے کھبا تھلے دومیں آت کی تھے اور بولو اللہ صدرے ہی سینے دے کہ جدو تنیدو تھلے جان میرے دوستوں پائی اور پھر کھبا ہوتے سجا تھلے جدا تیٹڈے ہی تھے تو تنیدو تھلے بن کے مکھائے ہاں میں ہزار رپیہ انعام دیا گا کہ نہ لے بندہ بندے کو جھٹکی مثال بندہ بندے کو معافی مانگ دا تھائیتے بن کے آن دیو نا ایر معاف کر دے یار ایسرہ ایسرہ ہی کہیں دے ہو کدھی کے بندے نو بھی کیا جا ہم انہوں ماف کریں انہیں نتر لال ہیں تھی آت کی تے بند ہیں تے جے انسان نو مافی مگانی وارہ نہیں کھان دی تے رحمان نو کی وارہ کھائے تو بولو تے سیئی اس رہی ہے نا سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت دیا کتابہ حنفی کتب بھی اٹھاؤ اہل حدیث دیا کتابہ اٹھاؤ حضرت عمر نو کھنجر ماریا صبح دی نماز دے اندر ابو لولو فیروز نے کھنجر کتے ماریا ناف دے میں سوال کرنا ناف دے کھنجر وجہ ہے حضرت عمر فاروق دے ہاتھ زخمی کیونی ہوئے جواب دیو سارے علماء بیان کر دینے زیر ناف کھنجر وجہ ہے لیکن عمر فاروق نے ناف دے ہاتھ زخمی کیونی ہوئے پتہ یہ لگ دے کھنجر ناف تے وجہ ہے ہاتھ سینے تے بنے رہے اے ستا بے اونی یحبیب کن اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا نبی پاک نال جی صدا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا نبی پاک نال جی صدا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گارڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سیلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ ایفیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و حدیث سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا علماء حقہ علیہ حدیث علماء یوسف مکروری صاحب فیرہ پنجاب فیرہ پاکستان علماء حقہ علیہ حدیث یوسف مکروری صاحب سماجیہ اسلام کس واسطے دوستو آؤ کسے نہ کوئی ویر نہیں کسے نہ کوئی تاثب نہیں ہاتھو تھے بن جتے نبی نے بننے سننا ذرا توجہ دے نال اللہ اکبر ان سورت ساتھیہ درولہ پہ گیا میں کیا آتے نو حدیثہ سنا ماں کوئی کسے تے اٹیک نہیں اپنا مسلک بیان کر رہیا ماں اپنے مسلک بھی وقالت کر رہیا ماں سن ذرا میرے دلائل سن دلائل انہیں پوختانے انہا پہاروی پوختانے جنہیں یوسف پزروری دے دلائل پوختانے دلائل تکھی دلائل تکھی مسلک حد کہنے حدیث مسلک حد کہنے حدیث مسلک حد کہنے حدیث نبی پاس مسلک حد کہنے حدیث لا صلات لمن لم یقرأ بی فاتحة دل کتاب کہا دے ہو کہا دے ہو کوئی نماز نہیں کوئی نماز فرضی ہوئے نفلی ہوئے سنتاں دی ہوئے عید دی ہوئے جنازے دی ہوئے کوئی نماز نہیں جدے اندر سورت فاتحہ نہیں ایک مولی صاحب کہنے لگے خلفل امام دے لفظ وخوا یہ تھے تیرا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نماز نہیں امام دے پچھے دا رہا ہے کہ امام دے پچھے سورت فاتحہ پر نہیں چاہیے خلفل امام میں کیا کنزل امال قد کتاب السلاحات قد باب القراء قد لکھی بھی ہنفی مولوی نے تے بارہ سندانہ خلفل امام دے لفظاں دے تے لکھی آپ بارہ دیا بارہ سندہ ہی جید نے لا صلات الملم یکرہ بی فاتحہ تل کتابی خلفل امام آئے آئے خلفل امام ٹی سکے باند گالا خدا آدی قسمیں موت دور جواب حدیث نبی دی مسلک میرہ میں کیوں نہ مسلک دیان پڑا لوگوں سنھ لو مسلک آلے حدیث تے علماء دے اندر عمل بھی کبھی ہو سکتی ہے میری اے انتظامیت عمل بھی قتائی ہو سکتی ہے لیکن میرے مسلک کوئی گوی نہیں مسلک میرا اس طرح روشہ میں جس طرح سورج آج روشہ میں اس طرح میرا مسلک روشہ میں اور حدیث نمبر دو سن وائل بن حجراندے میں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو من صلی خلف الامامی من صلی خلف الامامی فل یکرہ بھی فاتحة الکتاب یہاں بندہ امام دے پچھے سورج نماز پڑھ دے فل یکرہ انو چاہی دے سورج فاتحہ پڑھے نبی علیہ السلام نے صبح دی نماز پڑھائی قرات نبی تے بوجل ہو گئی آقا فرماندے میں اور تسی کی پڑھ دے سو اللہ دے رسول جو تسی پڑھ دے سو فرمایا آج تو بعد سوائے فاتحہ تو تسا کچھ نہیں پڑھنا ایک اور حدیث سوڑ آقا فرماندے نے جس نماز صورت فاتحہ نہ پڑھی جائے یا خیداجن خیداجن نماز ناکس ہے ناکس ہے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ خیداج دا مانا کردے نے جیڑی اوٹھری تین مہینے تو بعد بچہ ساکت کردیں دی ہے وہ دا بچہ کسے کامدہ نہیں وہ تین مہینے تو باجرہ بچہ ہے وہ نوکھداج کیا جاند ہے عربی بھی اندر وہ بچہ کسے کامدہ نہیں جیسے نماز صورت فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز کسے کامدی نہیں تیر کو ہور حدیث سونا آقا فرما دے نے ابو حرہ را اللہ نے اپنے درمیان اپنے بندے درمیان نماز تقسیم کر دی دی ہے بندہ کہندہ الحمدللہ رب العالمین اللہ نے حامیدانی آبدی بندہ کہندہ الرحمان الرحیم اللہ نے اسنا علیہ آبدی بندہ کہندہ مالک یوم الدین اللہ نے مجدانی آبدی نماز کے صورت فاتحہ نہ پڑھیں گا حمد کمیں بیان ہوئے گی جس طرح یہ مثال لے لو جھٹکی مثال جھٹکی ایک بندے تھا تین چار منزلہ مقام ہے وہ بندہ تیسری منزل تے ست ہے ایک بندہ آیا انہیں تھلے بیل دیتی وہ تھلے ہوں دے ہاں جی کدھر آئے ہو کدھے بھی نہیں کی لینہ آئے ہو کچھ بھی نہیں بیل کیوں دیتی آئے ہو ویسے ہی انہوں گسا ہونا ہے کے نہیں اور بولو دے صحیح نا آونا ہے نا ایک بندہ پانچ ٹیم وضو کرتا ہے مسجد چوندہ ہے صبح آنک اللہ پڑھ کے دے چپ کر کے کھلو رہی ہے صبح آنک اللہ پڑھ کے ہوتا دروازہ کھرکایا ہی وہ تھلے آنکہ اللہ انہیں کدھر آیا ہے انہیں کدھے بھی نہیں کی لینہ آیا ہے کچھ بھی نہیں انہیں کیوں آیا ہے ویسے ہی صبح آنک اللہ انہیں تسی کیدھر آئے ہو حسینہ الحمدللہ رب العالمین ربان دے صلو حمیدانی عبدی حسینہ الرحمن الرحیم اللہ انہیں اسنہ علیہ عبدی حسینہ مالک یوم الدین ربان جنہیں مجدانی عبدی مغردہ ترجمہ بھی کر دیا او خالق سارے جگدائے ادھے دردوں سب کچھ لبدائے سبحان اللہ ترجمہ کر دیا فادیہ کرو 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 او خالق سارے جگدائے ادھے دردوں سب کچھ لبدائے انہوں خالق ہونا بھبدائے اسے دئی سب پیسارے میں سارے جگدہ دھاتا کلائے ادھے دیرا ارشم اللہ 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 ایدھا 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 بادشاہوں کا بادشاہ ایدھا ایدھا او خالق سارے ہے کہ نہیں تیس داتا بھی سارے ہے نا تیس داتا دا معنی کی ہے دین علا اگلے دن اخبار چاہیا سی شباز شریف صاحب داتا نو آنڈے ہیں پھر داتا بھی ہوئے تیس نالے انو آئے پھر نا کوئی غالب بھابد ہی ہے پھر ارخ نا میں کیا داتا دا معنی دین علا دین علا اٹھے ہی بھابد ہے تیس لین علے تھلے ہی بھابد ہے دین علے نو تھلے لما پاکے سارے جگ دا داتا کل آئے او دا دیرا عرش مؤلہ جنا پھڑ لیا اوشدہ پل آئے او لگ گے پار کنارے میں او دا جاری لنگر کھان آئے انو کھاندہ کل زمان آئے او دا شان بڑا شہان آئے او دے دردے منگتے سارے میں فتہ بے اونی یحببکم اللہ سارے اللہ افتباد کر جنت فیر لبڑی اے نہ سوچ کے گل کرنوالا علیہ دیس ہے اے سوچا کر گل ہو کے سستیری رہی ہے میں کوئی اپنے باپ بھی گل نہیں سنانگا اپنے علامات کسے کاریاں نہیں سنا رہی ہے میں جمعہ حدیثاں سنائیاں میں ادا ذمہ دار میوہ دے میرا مسلک ہے بے شک انشاءاللہ اللہ منندی توفیق عطا فرمائے اس عید نو اس فاتحہ دے اُتے فتنہ کر دوستا پوری کائنات یا تفسیر آدمی چو اس عید دی تفسیر بخاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے سیابی نے اس عید تو مراد فاتحہ خلف الامام یعنی امام دے پیچھے سورت فاتحہ پرن تو روکیا ہوئے یا یہ عید اس بات دے دلالت کر دیئے ربِ کبریادی قسمیں مسلک بھی چھر دیاں گا ممبر بھی چھر دیاں گا کتابت بھی چھر دیاں گا نعرہِ تکبیر اللہ حسن کے حق اہلِ حدیث حسن کے حق اہلِ حدیث علامہِ حق اہلِ حدیث یہ سیدہ جواب قرآن کی موجود ہے وَقَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَا ذَلْ قُرْآن علامہِ مشرقینِ مکہ کہنے لگے محمد دا قرآن ناسر وَالْغَوْ فِيْهِ رَحْلَا پَعُو پھر راب نے کیا سُنْلُو وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ سَسْمَعَالَ اللَّهِ قرآن نے قرآن دی یاد دا جواب دے شد لمحے پاسے جان دی ضرورت ہی نہیں راب نے کیا رَحْلَا نہیں پانا بلکہ چھوپ کر کے چھوپ کے وَالْغَوْ فِيْهِ وَالْغَوْ فِيْهِ وَنَا کیا رَاب نے کیا فَأَنْسِتُو لَا أَلَّكُم تُرْحَمُون قرآن چھوپ کر کے سنو جدو میرا محبوب پڑھے نماز دی آلتہ ذکر نہیں اس واسطے سورت فاتحہ ہی نماز ہے سورت فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں میں مسجد ور کے قرآن پھر کے کہاں گا صرف تیرا کے قرآن کہاں گا لوگوں فاتحہ تو بغیر نماز نہیں اور میں بات کہاں گا رفو لیدین نبی دی سنت نالے بھی کہنا چرا بدو ملی دے باسیو اللہ تُو گواہ ہو جاؤ سارے لوگوں تُسھی بھی گواہ ہو جاؤ اللہ کیسے انہوں رفو لیدین کرنڈی وجہ تو عذاب دی لے اوہ دا عذاب یوسف پسروری دے کھاتے جلے آو تے صحیح میں کر دنیا کائناتہ کو محلوی یہ بات دے کہے کہ نا کرنڈی وجہ تو عذاب ہوئے میرے کھاتے لے دی کوئی کہے تھے صحیح نہیں کہتا میں کیوں کہی نا فَتَّبِعُونِ ظَهَارَ اللَّهُ یوہ بیب کو مُلَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ جَنُوبَكُمْ غَلَّهُ غَفُورُ رُلْرَّحِيمُ اس واسطے دوستو آؤ نبی دی اتباع آقا بھی فرما برداری نبی دی اتباع سنو پھر حدیس ایتا توجہ میرے وال حضرت عمر بن عبشاہ سوڑے فیدری گالوی لگا نا سن سن لو توجہ ہے جی انشاءاللہ تھکے ہو جڑے تھکے نے جڑے اکے نے سنو نبی پاک دی سیابی حضرت عمر بن عبشاہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ نے اسی سال دی عمر چی اسلام قبول کیتا ہے ایک سو ویس سال دی عمر ہے جدو حدیث بیان کر رہے ہیں ایک سو ویس سال دی عمر حافظہ وے کو کنہ مضبوط مول حاجی صاحب ہی تر میرے آلے دیکھو تو آپ نے کانوائی شروع بھی تو بجھو میرے آلے کرو نہیں تو میں سوڑے جل سے دیکھو نہیں جا تو بجھو عمر بن عبشان دینے اللہ تعالی رسول نیکی کریے کی فیدہ ہے اے نیکی کریے کی فیدہ ہے اے نیکی کریے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نپوش دینے سونیا وضو کریے تے کی فیدہ ہے آقا فرمان دینے بسم اللہ پڑھ کے جتھو بندہ وضو شروع کرتا ہے جتھے جتھے وضو دا پانی لگتا ہے اللہ اونا عظامہ دے گناہ ماف کرتے دینے سبحان اللہ کہ جتھو تک پانی لگتا ہے اللہ اتھو تک جندر چک کندر پان دے حضرت ابو حریرہ نے دی سنی تے کرتا لاکھے وضو کر دے ابو حریرہ سر دیا جتے گرمیا جو ایک گوڑیا تک ماما تو دے سنی تھو تک تے گوڑیا تک لتا اوہ ابو حریرہ ایک ہی کرنے ہم دے جندے سے کنگل نہیں پانے ہیں اللہ اوہ ساڑیاں دے کونیاں بھی سکھیاں رہے جاندی ہیں کیا تہونتے تکبیر پھر دے نے کئی ساتھی ایسرا مزا کرن لگیا پوری حدیث نے زخیرے دے اندر تہونتے مزا کرن والی کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ایک گالی یاد رہا کرو ضعیف حدیث تہونتے مزا کرن والی حدیث دا مسئلہ نہیں جاؤ کتاب السلام باب الوزو کرو حضرت عثمان بن افان بھی حدیث پڑو نبی علیہ السلام دا وزو حضرت عثمان نے پورا بیان کیتا ہے اور وزو وہی بیان کیتا ہے جو اہلِ حدیث کردائے وزو کرن تو بات جو بندہ دعا پڑھ دیا نا پھر دعا پڑھ دائے اللہ کے اندھے نے تیرے واسعہ جنت دیٹھے بھوئے ہی کھول شڑے گا سمحان اللہ تو وزو کر کے دو رکھت نماز پڑھنا ہے دو نفل پڑھ لیا کر عمر کہیں دے نے نبی پاک نے فرمایا سی جڑا بندہ وزو دے دو نفل پڑھ دا ہے بندہ یا بی بی اللہ پاک انہوں جن ایس طرح گناوا تو پاک کر دیں دے نے جو مات شکم چون ہونے ہی پیدا ہویا ہے اب یہ غون جمع ہے یہ دا وداج رہی تو ٹائی تین لکر پہیا لاغے جاؤ نا بار تو حجی فارق گندا ہے پھر اللہ کہیں دے نے اور تو گناوا تو میں پاک ہو گیا جو مات شکم چون ہون پیدا ہویا ہے سبا فرما کا قلبہ ہو خشو خضونہ دو نفل پڑھ لیں تو تو گناوا تو میں پاک ہو جائیں گا جو مات شکم چون ہون جمع ہے نبی دے سے ابی ابو ماما دن امرنو او انذر ما تقول فی مقام انواہ دن یوتا حاضر رجل ایک دفعہ وضو کریئے دینا سوابیں دو نفل کان لگے ہیں آندھا ایک گال نبی پاک کو اپنے کنانہ سنییاں کہ بڑا پیدی وجہ تو ہم ہی کئی جن ہیں کہ ہوں نبی دا بڑا سے آبھی گیا آندھا ہے لَقَدْ كَابِرَتْ سِنِّي وَرَقْتَ آزَمِي وَقْتَ رَبَ آجَلِي اے نا سمجھ میں بڑا ہو گیا وہاں ہڈیاں دی میک ختم ہو گئی ہے میں موہد قریب ہاں میں ماد اللہ نبی پاک سے چوڑ بو رہاں نہیں نہیں میں چوڑ نہیں بولتا لَوْ لَمْ أَسْمَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ تن او مرہ تین او سلاسل حتیٰ دا سبا مرہ تین میں جگہ میں پیر کوئی عدیس ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں بلکہ آپ نے کنانہ سات مرتبہ سنیئے سات مرتبہ سنیئے ساتون عدیس نمبر دو سیل بخاری دی اے مسلم دیسیوں نے بخاری دی آقا علیہ السلام فرما دے نے جڑا بندہ بوزو دے دو نفل پڑھ دے گفیرہ لہو ما تقدمہ من زمبہی اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے گناہ معاف کر دے دے نے حدیث نمبر تین جڑا بوزو دے دو نفل پڑھ دے سجود رکو سعی کر دے فرمایا اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ اے دا جنہ جمحل بنا دے دے نے حدیث نمبر چار جڑا بوزو دے دو نفل پڑھ دے سلام پھیر کے اندہ استغفیر اللہ ارشا تو آواز ہوں دی یہ گفر اللہ تینیہ حدیثہ ہوگی ہے چار جاتے انہوں معاف کر پنجوی حدیث آقا نے بلال دے کڑمہ دا کھڑا ایک جمعہ سے سنیا پوچھیا بلال تو کی کرنا ہے اللہ کے رسول جدو بوزو کرنا ہو تو ہی دو نفل پڑھنا تو ہن کےڑا پندہ ہے جڑا وعدہ کردہ ہے تو بعد وزو دے دو نفل میں نہیں چھڑا آنگا میں اہلے ہی نیا ہو نہیں آپ ویسے لنڈے لنڈے آپ کہیاں کھڑے گی تینے اے مفتا سواب ہے مفتا اب بولو دے صحیح مفتا سواب ہے اس واسطے وزو دے دو نفل چھڑنے کیوں نہیں چھڑنے فتہ بے اونی یحبیبکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم اللہ پاک دی تیسان دین کامل سنا دیا جی سنا دوں ہاں اللہ پاک دی تیسان دین کامل ان ودان کٹان دی لو رکیے ساٹے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لے آن دین لڑ کیے فتوے جے کنل کا دوری چوہ کھڑے میں پھر حدیث قرآن دین لڑ کیے جدو پڑھ لیا لا الہا اللہ پھر غیرہ وال جان دین لڑ کیے جنہیں آپ مانگت کو نہ کول جا کے سنو چولیاں پھر آن دین لڑ کیے کسے چیزی تھوڑ نہیں او دے دار اندر کنڈے گہران دے کھڑکان دین لڑ کیے حاضر ناظر حضور جہن اے تھے پھر اچھی ٹارا لان دین لڑ کیے ہاں نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دین لڑ کیے حاضر ناظر حضور جہن بدو ملی اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دین لڑ کیے مردہ کبر چو نہیں جے بار ویندہ اتھے اچھاڑے پان دین لڑ کیے مردیاں تے اچھاڑے پاک یارو پھر وابیاں کو لولوان دین لڑ کیے املا بگیر کبر چلو کوئی نہیں اتھے دیوے جلان دین لڑ کیے تے گال سوڑ لو کبر جنت دو جگ دا گڑا ہند ہے یہ فرمان پولان دین لڑ کیے تے دو جگ پیانو بدو ملی آرے ہو دو جگ پیانو کسے نہیں جے کان دین انہوں پیچھو کلان دین لڑ کیے تے جنت ویچ کسے نعمت دین توڑ کوئی نہیں انہوں پیچھو مگان دین لڑ کیے جس جنت ویچ کھانا جائے پیچھو اس جنت ویچ جان دین لڑ کیے سوڑا لباس سلوار کمیز ساٹا امی پینٹا پوشتا پان دین لڑ کیے عمل پہلی آتے ہو جیتے بڑی گالے پسروری ساہ عمل پہلی آتے ہو جیتے بڑی گالے اہمین نموے مسلہ بنواندی نماز نماز تیم ہو گیا الحمدللہ رب العالمین ولعکم التقین وصلاة واسلام ولعباد مسئلین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد تمہا صلی اللہ عبراہیم وعالی محمد اللہ بارک تعالی محمد وعالی محمد تمہا بارک تعالی عبراہیم وعالی محمد نک مجید ربنا نفسنا ویلن بناباد ایزا دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انہ کانت الوحاب اللہ اشمر زار مرز المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات عظیب البعث ربنا اصرش اندشافی لا شفاء اللہ شفاء اللہ یغادر ساقامہ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحتہ عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان پریشانی دور فرما جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے تشریف لہائے نوجوان ساڑھی ماما بہن اللہ سبدا ہونا قبول فرما میرے مولا جو سنیا سنیا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑے حالات ترحم فرما میرے مولا زلہ نارو عال قیادت دی اللہ مہنت قبول فرما میرے مولا جتنے بھی دوست احباب نے جنہ کوشش کاوش میند کی تھی پائی نظیر عصر صاحب پائی عبدالوحید برد صاحب ملی صاحب اور دیگر رفعہ کا نوجوان یود فورس دے نوجوان اللہ سب دیا مہنت قبول فرما شباز پٹی صاحب جنہ صدر نے اور اللہ سب دیا جوان اچھ برکتہ آتا فرما میرے مولا سب دیا مہنت قبول فرما حضرت مولانا عفظ عبدالمنان نور پوری صاحب دی قبر اللہ جنہ دا بغیچہ بنا ساڑھے جماعت دے امیر حضرت پرو فیسر ساج امیر صاحب دی اللہ زندگی صحت دے اندر برکتہ آتا فرما میرے مولا مرسی جمیعت اہل حدیث نو قیامت دیا دیوارہ تک آباد اور شاد فرما میرے مولا جتنے دوست حباب شرک و بداد دلدل جفزے نے تو ہی دو سنت دی سمجھ آتا فرما سبحان ربی 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 سلام سلام و الحمدلللہ